بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں میرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین ایک واقعہ جو ہے کل سے گردش کر رہا ہے چودہ اگرس جشن ازادی کے دن سبح سبح کے وقت ایک خاتون جو ہے وہ ہاتھ پاؤں بندھی بھی حالت میں جی سکس میں جہاں سرکاری کورٹرز ہیں اسلامباد میں وہاں پر ملتی ہیں جب لوگ انہیں اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ون پائٹ پہ کال کرتے ہیں پولس آتی ہے ان کے ہاتھ پاؤں کھولے جاتے ہیں اسے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بتاتی ہے کچھ چیزیں انگریزی میں اور نہ انگریزی اسے ٹھیک سے آتی ہے نہ اردو اسے ٹھیک سے آتی ہے اور باتچیت جو ہے وہ کچھ مختلف زبانوں میں کرتی ہے جس میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے گفتگو جو ہے جس زبان میں کی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اردو اور انگریزی دونوں ہی نہیں جانتی یعنی کہ بہت ہی ٹوٹے پھوٹے انداز میں وہ بتا رہی تھی لیکن وہ ساتھ ہی بتاتی کہ اس کا تعلق بلجیم سے ہے اور جب اس سے اس کے کاغذات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے کاغذات نہیں ہوتے اب حیرت انگیز تو پر یہ خاتون کون ہے پتا لگ گیا ہے یہ سب ڈراما اس نے کیا کیا اور جس شخص نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا وہی شخص اس کا قصوروار کیوں کہلائے اور اس شخص نے کیا کچھ بتایا ثبوتوں کے ساتھ یہ بہت ہی حیران کن سٹوری اور اس کے پیچھے کچھ بڑے ہی خاص مہرکات ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی لیکن پہلے ذرا آپ کو پوری سٹوری بتا دوں اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ خاتون کچھ بولنے کے قابل نہیں ہوتی یہ ذرا سی ویڈیو میں آپ کو پہلے دکھاتی ہوں یہ ذرا دیکھئے گا اس کے بعد میں آگے بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے آپ کاٹ میں بھی سچتہا کیوں موہعر کا مویعی ا Sant pulse جی جی یہ آپ نے دیکھا یہ خاتون جو ہے یہ کچھ بات نہیں کر پاری لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسے بولا نہیں جا رہا یہ پریشان ہے اور یہ آنکھیں کبھی بند کری ہے کبھی اس طرح سے اور اپنے آپ کو اٹھائیس سال کی عمر کا بتاتی ہے جبکہ وہاں جو ہمارے ریبوٹرز موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ اٹھائیس سال کی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی لیکن اینیوے یہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ لوگوں نے زیادتی کی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ پانچ روز سے مجھے گھر میں رکھا گیا تھا توٹی پھوٹی زبان میں جو بھی بتاتی ہے کہ مجھے پانچ روز سے گھر میں رکھا گیا تھا میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کئی دنوں سے اور اب مجھے یہاں پر پھینک دیا گیا یہ تصویر ہے جو میں آپ کو دکھا نہیں سکتی ہے جس میں یہ الٹے مو پڑی ہوتی ہے یعنی کہ زمین پر گریوی ہے مو اس کا زمین کی طرف ہے اور یہ الٹے مو لیٹی بھی ہے اس کے ہاتھ جو ہے پیچھے کی طرف بندے ہوئے ہیں اس کے مو پہ کپڑا ہے اور رسیوں میں جکڑی بھی ہے اس حالت میں انسان ا نے آپ کو خود تو لا نہیں سکتا یعنی کہ یہ حالت اس کی کسی نے کی ہے یہ تو فرشور ہے اس کے بعد جناب یہ پولیس جو ہے اس کو یہ کہتی ہے پوچھتے ہیں کہ تم جانتی ہے اس شخص کو یہ بتاتی ہے اس کا گھر بھی بتاتی ہے اب یہ بیل جیم سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کا گھر جانتی ہے اچھا پولیس وہاں جاتی ہے اس شخص کو پکڑتی ہے اس شخص سے پوچھ کے چھوتی ہے اس کے گھر پر چھاپا مارا جاتا ہے کیونکہ اس خاتون کے کوئی سفری دستاویزات کوئی چیز پولیس کے پاس نہیں ہ ہوتی اور یہ کہتی ہے کہ اس شخص نے اپنے پاس رکھ لی ہے تو اس گھر کے اس شخص کے گھر پر جب چھاپا مارا جاتا ہے وہاں سے کچھ نہیں بلتا وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو مجھے عورت جو ہے یہ پاگل لگتی ہے یہ صحیح دماغ نہیں ہے اس کا اور یہ جو ہے مجھ پر بہتا ان لگا رہی ہے اچھا یہاں پر تو پہلی یہ بیان سامنے آتا ہے لیکن اب ایک اور بیان اس شخص کا سامنے آیا جو اس نے اس وقت بتایا تھا لیکن اس کو ریپورٹرز کے سامنے جو ہے اس طرح سے لایا نہیں گیا تھا اس نے کہا کہ جی ایک دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور یہ عورت جو ہے میرے دروازے پر آئی اس کی حالت کچھ عجیب و غریب سی تھی کچھ مقبوت تل حواست تھی اور کچھ ایسے احوال میں تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ پاگل ہے شاید یا کچھ اور ماملہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھانہ پارا گیا اور اس کے بعد ہم اس کو لے کر ایڈی ہومز کے وہاں پر اس کو جمع کر آیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کر لیجے تھانہ پارا میں اس کی پوری ج جو ڈیٹیلز ہیں وہ موجود ہیں کہ کس طرح سے میں نے اس عورت کو تھانہ آپ پارا اور اس کے بعد اس کو ایڈی ہومز میں جمع کر آیا تھا اس کے بعد ایڈی ہومز سے یہاں تک کا جو سفر ہے اس بارے میں آپ پتا کریں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ایڈی ہومز بھیجنے کے بعد یہ عورت اب یہاں سڑک پر اس حال میں کیسے موجود ہے اچھا اب اس کے بعد یہ خاتون جو ہے یہ اپنے بارے میں غلط ڈیٹیلز دے رہی تھی یہ اپنے بارے میں غلط بتا رہی تھی نادر سے اس کا ریکارڈ نکالنے کی کوشش کی گئی کیونکہ یہ اپنے بارے میں یہی بتا رہی تھی کہ میں تو غیر ملکی ہوں اور میرے پاس کوئی کاغذات بھی نہیں ہے لیکن پھر اس کا نادرہ کا ریکارڈ جو ہے نکالا گیا جی ہاں اب ترجمان اسلامباد کیاپیٹل پولیس ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کا نام ہے فروا کے آنی جی ہاں اس نے اپنا نام جو ہے کچھ بڑا عجیب سا نام تھا مجھے بیاد بھی نہیں رہا اس نے اپنا یہ نام بتایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں بیلجیم سے ہوں لیکن اب اس کے تھام ایمپریشنز لینے کے بعد اور اس کا بائیو ڈیٹر نکالنے کے بعد نادرہ سے پتہ لگا کہ اس خاتون کا نام ہے فروا کے آنی یہ ہرگز غیر ملکی نہیں ہے جبکہ یہ غیر ملکی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی اور میں اس کی اس وقت میرے پاس یہاں پر اس کی کچھ ڈیٹیلز موجود ہیں اس کی تصوی ہے اور میں اس پر لگا بھی دوں گی اور اس میں یہاں پر یہ خاتون جو ہے اس کا نام ہے فروا کیانی اور یہ بیٹی ہے سلطان فرید کیانی کی اور یہ رہائشی ہے جناب راولپنڈی کی میں پورا اس کا ایڈریس تو نہیں پڑھوں گی اور یہ جناب اسغر مال سکیم میں یہ رہتی ہے اور راولپنڈی روٹ کی یہ سوری راولپنڈی کی یہ رہائشی ہے اچھا یہ اس کی پوری ڈیٹیلز سامنے آئیں پھر پولیس جو ہے اس قرید میں لگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس نے اپنے بارے میں یہ سب کو جھوٹ بولا اسے کیوں غلط بیانی کی اور اس کے بعد اس نے اس شخص کو پہچان لیا دے کہ اگر کوئی بندہ آ ایسے حال میں ہے کہ پاگل ہے تو وہ کسی کا گھر کیسے پہچان سکتا ہے اس نے اس بندے کا نام بھی لیا کہ جی اس کا نام ہے تمیز الدین یہ بندہ جو ہے اس گھر میں رہتا ہے اسے پولیس کو اس گھر تک پہنچایا پولیس اس گھر تک پہنچی ہے اس بندے کو پکڑتی بھی ہے اس بندے کا نام بھی تمیز الدین ہی نکلتا ہے یہاں تک تو یہ عورت جو ہے یہ صحیح حال میں ہے لیکن اس کے بعد یہ خاتون جو ہے یہ اس کے بعد نہیں تعاون کر رہی ہوتی پولیس کے ساتھ پولیس اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں لیکن یہ اپنے بارے میں کوئی ڈیٹیلز جو ہے وہ نہیں دے رہی ہوتی ہے اس کے بار کہ اپنے اندازہ بیان سے ان کو یہ اندازہ نہ ہونے دے کہ اس کا تعلق کس علاقے سے ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اسے گفتگو کی گئی تو یہ بھی پتہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اردو اور پوٹھواری میں بات کر رہی تھی جی ہاں ٹوٹی پھوٹی اردو اور پوٹھواری میں تھوڑا فلوئنٹ بول رہی تھی یہاں سے بھی پولیس کو اس کے اوپر شک ہوتا ہے کیونکہ جب پولیس کسٹڈی میں ہوتی ہے دیکھیں جس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ ویڈیو جو ہے ن اس میں یہ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہی بلکل مختصر سا جواب دے رہی کہہ رہی ہے جی دو لوگ تھے پہ کہتی ہے پانچ لوگ تھے اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پولیس کے پاس ہوتی ہے اور اس کو ہولی کلینک ہاؤسپٹل لے جایا جاتا ہے وہاں پر اس کا میڈیکل جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے جی ہاں اور اس میڈیکل پر اب کیا ریپورٹ آئی ہے وہ ابھی ہمائی سے شیئر نہیں کی گئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ساتھ پانچ روز اس نے دعویٰ کیا ہے تو اب وہ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن جب پولیس اس سے سوال جواب کرتی ہے تو وہاں پر یہ ان کے ساتھ روانی میں کچھ جگہوں پر پوٹھواری میں بات کرتی ہے وہاں سے پولیس کو اس پر شک بھی ہوتا ہے پھر اس کا تھم ایمپریشن دیا جاتا ہے نادرہ سے اس کی ڈیٹیل نکلتی ہے پتہ لگتا ہے جناب یہ کہیں سے بھی فائنر نہیں ہے اب اس نے دراصل جو کپڑے پہنے تھے اس بارے میں وہ شخص بتاتا ہے کہ جب میرے گھر آئی اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے میں نے اس کو اپنے گھر سے کپڑے دی ہے اور یہ وہی کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں یعنی کہ غالبن اس شخص سے اپنے گھر سے کوئی پجاما کوئی شرٹ جو ہے اس کو دی ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو کور کر لے اور اس نے وہ کپڑے پہنے جس کی وجہ سے بھی غالبن پولس کو یہ گمان گزار کے شاید کوئی فائنر ہے رنگ روپ جو ہے تھوڑا گورا تھا اور اس کے بعد پین شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی جس سے کہ ان کو یہ لگا کہ شاید یہ خاتون جو ہے یہ پاکستانی نہیں ہے اور اس کے بعد اس نے خود بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ جی میں بیلجیم سے تعلق رکھتی ہوں تو اس چیز نے ان کو یہ سوشبہ مجبور کر دیا کہ یہ ہے ملکی خاتون ہے ایک ایسے وقت میں چودہ اگز کا وقت ہے اور آپ دیکھئے کہ ہمارے ملک میں یہ بہت ایک چیز نوٹ کی ہے آج کل خاص طور پر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بدنام کرنے کیلئے بھی دی فیم کرنے کیلئے بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ خاتون واق ملکی طور پر کچھ ایسی ہو لاچار ہو مجبور ہو لیکن چیزیں کچھ ایسی سامنے آ رہی ہیں ریسنٹلی کہ پاکستان کو ڈی فیم کرنے کیلئے بھی کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ create کیے جا رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی ان کو highlight کیا جائے اور پاکستان کے image کو تار تار کیا جائے تو ان چیزوں سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہے لیکن at the same time اس کی آڑ میں کسی اور کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو تو اس کا بھی خیال لگتا ہے مزید اس خاتون کے والے سے جو بھی ڈیٹیلز ہیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا بہت خیال لکھئے گا دو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ